ڈاکٹر بھوت اس نوول کو تحریر کیا ہے مسود جاوید نے آخری پیغام اچانک گھبرا کر فیروزہ کی آنکھ کھل گئی ابتدائی چند سیکنڈ تک وہ سمجھ نہ سکی کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے تیز آندھی کے سرناٹے میں ہزاروں ساز زوروں سے ہر طرف بج رہے ہو شہب جیسے عالمگیر شہرت اور طوفانی فطرت رکھنے والے سراغ رساں کی پرائیوٹ سیکریٹی بن جانا کوئی آسان کام نہ تھا اکثر اوقات مسلسل رات دن جسمانی مشکت میں ایک مزدور کی طرح پسنا پڑتا تھا گزشتہ اٹھالیس گھنٹے بھی ایک خوفناک مجرم کے تاقب اور گرفتاری کے سلسلے میں شہب کے ساتھ فیروزہ نے ایک بے پنہا مصروفیت و کشمکش میں سرف کیے تھے یہی وجہ تھی کہ رات کو آٹھ بجے جب فیروزہ اپنے فلیٹ پر واپس پہنچی تو ذہنی اور جسمانی قسل مندی میں جوبی ہوئی تھی اور اس کا رد عمل یہ تھا کہ خلاف معمول وہ نو بجے ہی اپنے بستر پر ایک گہری نیند میں کھو گئی تھی ایسی نیند سے اچانک جاگ پڑنا یقیناً دماغ کو چند لمحات تک بے ربط کر دینے کو کافی تھا لیکن جلد ہی اس کے دماغ نے خود کو محول سے مربوط کر لیا آندھی کا سناٹا دراصل برقی پنکھے کا شور تھا اور ہزاروں سازوں کی آواز محض ٹیلی فون کی گھنٹی کی ٹن ٹن ہیلو میں فروزہ بول رہی ہوں اس نے یخلق ریسیور اٹھا کر کہنا شروع کیا لیکن اگلے لمحے میں ہی اس کی پیشانی سے بد مزگی کی شکن غائب ہو گئی آنکھوں سے نیند کا بوچ اور جسم سے کسل مندی کا دباؤ حیرت و خوف کے ایک شدید جھٹکے سے پارا پارا ہو کر دل کی تیز تیز دھڑکن میں تبدیل ہو گیا ٹیلی فون پر آنے والی آواز نے ایک خوفناک دھماکے کی طرح فروزہ کے پورے حواز کو لڑزا دیا آواز ایک عورت کی تھی بوجھل آواز نہ توان سسکتی ہوئی رینگتی ہوئی فروزہ میں میں مر رہی ہوں رخصت ہمیشہ کے لیے کون ہو تم بولو اس نے دوبارہ پکارا خانسی کی ایک کمزور بے جان سی آواز آئی اور پھر میں ہوں میں ہوں نا مراد راز رازیا دہشت سے فروزہ کی چیخ نکل گئی ریسیور اس کے ہاتھ میں پتے کی طرح کاپ رہا تھا آنکھوں سے دو آسو رخصاروں پر ڈھلکتے آ رہے تھے رازیا رازیا وہ لگتار پکارتی چلی گئی لیکن ٹیلی فون کی لائن مردہ ہو چکی تھی ریسیور میں قبرستان کا سنناٹا سائیں سائیں کر رہا تھا فروزہ کے کان ابھی تک ریسیور سے چپکے ہوئے تھے جیسے گہرے سکوت کی تاریکی میں وہ کسی گمشدہ لفظ کو تلاش کر رہی ہو نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسی طرح کھڑی رہی اور پھر اچانک نہ جانے یہ کیا تھا جو اس نے سنا بھاری خاموشی میں دبی ہوئی آواز ایک ہلکی سی آواز جیسے ٹیلی فون کے دوسرے سرے پر کسی نے ایک کمزور سی ہچکی لی ہو یا پھر شاید کسی نے ٹیلی فون رکھ کر لائن منقطع کر دی ہو سینیما کے پردے کی طرح فروزہ کے ذہن پر چند حروف خون کی طرح سرخ اور آگ کی طرح دہکتے ہوئے روشن حروف تاریکی میں الٹ پلٹ ہوتے چکراتے اور سمٹتے پھیلتے نمودار ہوئے اور صرف ایک واحد لفظ میں تبدیل ہو گئے خودکشی اس نے بے خبری کے عالم میں ریسیور رکھ دیا اور تصورات کے طوفان میں کھو گئی کیا واقعی رازیہ نے خود کو آخر ہلاک کر لیا یقیناً وہ آواز ایک مرتے ہوئے انسان کی آخری آواز تھی اس آواز میں ایک ایسی ناتوانی و بے بسی کا عالم تھا جیسے کوئی زندہ وجود ایک پہاڑ کے نیچے پسا جا رہا ہو فروزہ کے جسم میں ایک سرد تھر تھری دوڑ گئی ابھی دو دن پہلے ہی کی بات تھی کہ اس کو رازیہ کا ایک محض مختصر خط ملا تھا کس قدر عجیب تھا یہ خط کتنا مسرط انگیز مگر پھر بھی کس درجہ تشویشناک مسرط انگیز اس لیے کہ تقریباً دس سال کے بعد فروزہ کو اپنی پرانی ساتھی رازیہ کی تحریر نصیب ہوئی تھی رازیہ اس کے تعلیمی زمانے کی ایک ساتھی رہی تھی لیکن اچانک اس نے مسوری کے فنکارانہ خبط میں تعلیم کو ترک کر دیا اور اس طرح غائب ہو گئی تھی جیسے ہوا میں تحلیل ہو گئی ہو پورے دس سال تک فروزہ کو یہ معلوم نہ ہو سکا کہ رازیہ کہاں ہے زندہ ہے یا مردہ ہندوستان میں ہے یا کسی غیر ملک میں وقت کی رفتار نے آخر کار فروزہ کے دماغ سے اس کی یاد کے نقوش کو دھندلا کرتے کرتے تقریباً مٹا ڈالا تھا زندگی میں ہم سب کو ہی ایسے ساتھی ضرور ملتے ہیں جو دمدار ستاروں کی طرح کچھ دیر ہمارے سامنے نمودار ہو کر زمان و مقا کی نامعلوم وسطوں میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتے ہیں ایسی حالت میں اچانک رازیہ کا خط موصول ہونا تقریباً یقیناً فروزہ کے لیے مسررت انگیز ہونا چاہیے تھا لیکن یہ مختصر خط بہت تشویشناک بھی تھا اس لیے کہ رازیہ نے خودکشی کا ارادہ کر لیا تھا خط کے یہ الفاظ فروزہ کے دماغ میں گونج رہے تھے زندگی کا بوجھ اٹھانے کی سکت اب مجھ میں نہیں رہی فروزہ زندگی کے راستوں پر بے تہاشا اور آنکھیں بند کر کے اب تک بھاگتی رہی ہوں لیکن اس خوخار حقیقت نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا کہ ایک عورت کے لیے بد سورتی بڑی محلک لانت ہے اس سے بھی بڑی ایک لانت اور ہے اور وہ ہے مرد سچ مانو اب خود کو زندہ رکھنے کی طاقت مجھ سے سلب ہو چکی ہے رائفل کی گولی کھا کر بھاگتی ہوئی ہرنی کی طرح اب میں صرف موت کے جوش میں اڑی جا رہی ہوں ورنہ مجھ میں اب رہا ہی کیا ہے ہر قدم پر دنیا کی حکارت آلود نگاہوں کے زہریلے تیروں نے دل و جگر کو چھلی ہی بنا دیا ہے ایسی دنیا کے لیے میرے پاس ایک بے کران نفرت کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے میرا بس چلتا تو اس پورے کارخانہ آلم کو ایک شیشے کی گلاس کی طرح پٹک کر چور چور کر ڈالتی لیکن ظاہر ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتی اس لیے اب خود اپنے شیشہ حیات کو چور چور کر دینے کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں مرنے سے پہلے صرف ایک تمنا پوری کرنے کو دل شاتا ہے یعنی تم سے ایک آخری ملاقات میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ یہ محبت کہو یا ترہم مگر اس میں شک نہیں کہ دنیا میں صرف تم ہی ایک ہستی ہو جس نے میری طرف خلوص سے دیکھا ہے کیا تم آ سکوگی فیروزہ مگر دیکھو اپنا دل سنبھال کر آنا ایسا نہ ہو کہ میری صورت دیکھ کر ڈر جاؤ رازیہ کے خط کا ایک ایک لفظ فیروزہ کے دماغ پر اُبھرتا رہا تھا ٹیلی فون کے پاس ایک سنگین مجسمے کی طرح بے حصو حرکت کھڑی ہوئی وہ ایک اور منظر کو بھی تصور میں صاف صاف دیکھ رہی تھی جب دو دن قبل یہ خط پا کر وہ رازیہ سے ملنے گئی تھی دس سال پہلے کی رازیہ اب کس قدر بدل گئی تھی واقعی اس کو پہچاننا آسان نہ تھا اس کے وجود میں دلکشی اور بدصور تھی دونوں اپنے بھرپور شباب کو پہنچ گئی تھی کس قدر بے رحمانہ تھا فطرت کا یہ مزاک کہ رازیہ کے جسم میں حسن اور بدصور تھی دونوں کو ہی پہلو با پہلو پروان چڑھایا جیسے زہر اور شہد کے دھارے زندگی کے ایک ہی سمندر میں ساتھ ساتھ بہ رہے ہوں تعلیمی زمانے میں بھی وہ اسی تازات کا مجموعہ تھی اگر ایک طرف اس کا بھدہ سوکھا کالا چہچک زدہ چہرہ بدصورتی کا ایک بھیانک نمونہ تھا تو دوسری طرف اس کا جسم تناسب رنائی نزاکت و لطافت کے اعتبار سے دل ربائی کا شہکار تھا اسی لیے کالج میں لڑکیاں شائرانہ انداز میں کیا ہی دیتی تھی رزیہ اگر صرف ایک چہرہ ہوتی تو ساری دنیا کا ہارٹ فیل ہو جاتا اور رزیہ صرف اگر بے چہرے کا جسم ہی ہوتی تو فرشتوں کو عشق کا مرز لاحق ہو جاتا لیکن اب دس سال کے بعد تو یہ تضاد حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا رزیہ رزیہ چہرہ اب ایک خوفناک ترین چڑیل کا چہرہ تھا اور باقی جسم ایک فردوسی ہور کا پیکر جمیل دیکھنے والوں پر مجموعی تاثر کچھ ایسا تھا کہ رزیہ ایک انسان نہیں بلکہ خوبصورت جسم اور خوفناک پن رکھنے والی ایک ناغن ہے یا پھر وہ کوئی شیطانی روح ہے جس نے خود کو جسمانی رانائیوں سے محض اس لیے سجا لیا ہے کہ اس کا شکار بے اختیار کھنچ کر اس کے خوخار جبروں میں چلا جائے فروزہ نے جب دس سال بعد اس کو پہلی مرتبہ دیکھا تو بے اختیار اس کا دل چاہا کہ اپنی ٹانگوں کی پوری قوت کے ساتھ اس کے سامنے سے بھاگ جائے اور پھر بہت دور کھڑے ہو کر اس کو دیکھے اس بھیانک جسمانی تضاد سے آنکھیں بند کر لی جائیں تو رازیہ کو سمجھنا کچھ مشکل نہ تھا قدرت نے اس کو قوت تقیل دل کھول کر عطا کی تھی اور وہ حساس بھی ضرورت سے زیادہ تھی یہی سبب تھا کہ اس کو مصوری سے فطری لگاؤ تھا لیکن احساس کی شدت اور تقیل کی فروانی نہیں اس کی زندگی کو جہنم بھی بنا دیا تھا دنیا والوں کی نفرت اور حکارت کو برداش کرنا اس کے لیے حد درجہ مشکل ہو گیا تھا دنیا کے بے رحمانہ برطاؤ سے اس کے دل پر جو کچھ گزرتی تھی اس کا اظہار اس کی بنائی ہوئی تصویروں سے نمائی تھا ان حالات میں یہ کوئی تاجب کی بات نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو ایک نا قابل برداش بوجھ سمجھ لگی تھی اور جیسا کے بعد تو فیروزہ کو بہت کچھ اتمنان ہو گیا تھا کہ رازیہ کا یہ خوف ناک فیصلہ ختم ہو چکا ہے اس نے مسلسل دو گھنٹے تک ایک یہی حقیقت رازیہ کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا سب سے بڑی ہماکت ہی نہیں بلکہ سب سے بڑی بزدلی بھی ہے اور اس کو تقریباً یقین بھی ہو گیا تھا کہ رازیہ اس بھیانک قلال کو ترک کر چکی ہے اور اگر اس کی زندگی میں کوئی ناخش گوار حادثہ واقعہ نہ ہوا تو غالباً اب وہ کبھی خودکشی کا تصور نہ کرے گی ملاقات کے اختتام پر رازیہ کے یہ الفاظ اس کو اچھی طرح یاد تھے اس منان رکھو فروزہ میں وعدہ کرتی ہوں کہ کم از کم تمہاری اجازت کے بغیر اب میں نہ مروں گی اور ان الفاظ کو سن کر فروزہ کو تقریباً مکمل طور پر مطمئن واپس ہوئی تھی اس کے دل میں اگر ذرا سی خلش تھی تو صرف اس لیے کہ اس کو ایسا احساس ہوا تھا جیسے رازیہ اپنی زندگی کا کوئی زبردست راز اس سے چھپا رہی تھی فروزہ نے جان بوچ کر اس راز کو کردنے کی کوشش فلحال ملتوی کر دی تھی لیکن یہ سوال رہ رہ کر اس کے ذہن سوال کا یہ پہلو بھی کچھ کم دلچسپ نہ تھا دنیا میں کوئی ایسا مر بھی ہو سکتا ہے جو رازیہ کی طرف اقدام محبت کر سکے اور اگر کسی کو ایسا کرنے کی عبرت ناک جرت و حمد تھی تو یقینا اس کو اتنا کم ظرف اور ستئی انسان نہ ہونا چاہیے تھا کہ رازیہ کو فریب محبت دے کر مرنے کے لئے چھوڑ جائے حسین و خوبصورت لڑکیوں کے ساتھ نمائشی اور جھوٹی محبت کا کھیل کھیل لے والے تو بہت سے مل سکتے ہیں لیکن رازیہ کو سینے سے لگانے کی حمد تو وہی کر سکتا کونتا چلا گیا جیسے کوئی زبردست تھماکہ ہو پھر روشنی کی ایک چمک اور پھر وہی اندھیرہ یکا یک وہ محبیت سے چوک پڑی ایک منٹ بھی مزید ضائع کیے بغیر وہ تیزی سے باہر سڑک پر آئی اور ٹیکسی لے کر رازیہ کے فلیٹ کی طرف روانہ ہو گئی اسے افسوس تھا کہ اس بے اختیاری مہویت میں اس نے تقریبا دس منٹ برباد کر دیے تھے شہر کے ایک کنارے سنسان سے محول میں رازیہ رہتی تھی تیز رفتاری کے باوجود وہاں تک پہنچنے میں فیروزہ کو تقریبا پندرہ منٹ اور لگ گئے امید کے خلاف یہ امید فیروزہ کے دل میں جھل ملا رہی تھی کہ ممکن ہے رازیہ کی شمعہ حیات ابھی گلنا ہوئی ہو شاید اس آخری وقت میں بھی رازیہ کو بچایا جا سکے کھڑکیوں میں روشنی دیکھ کر دل نے فیروزہ کے قدموں کو مزید تیز اور پرشوک بنا دیا ہاپتی ہوئی وہ زینہ چڑ گئی دروازہ کھلا تھا رازیہ اس نے اندر داخل ہوتے ہی پکارا جواب خاموشی نے دیا ایک غیر فطری سی خاموشی خواب گا کے کارڈ بند تھے فیروزہ نے بڑھ کر دروازہ کھول دیا اندر قدم رکھا اور ایک ہی نظر میں پتھر کی طرح جم کر کھڑی رہ گئی مسہری کے قریب فرش پر رازیہ بے حصو حرکت پڑی تھی مرتا چند منٹ تک فیروزہ اس بد قسمت لڑکی کی لاش کے قریب سر جھکائے کھڑی رہی غم و علم نے اس کی آنکھوں کو تر کر دیا تھا لیکن خود کو سنبھال لے میں فیروزہ کو زیادہ دیر نہ لگی لاشوں کو ایسی حالت میں پڑا ہوا دیکھنا اس کے لئے کوئی نیا تجربہ نہ تھا شہاب کی سراغ رسانہ محمد کی ایسے مناظر وہ دیکھتی رہتی تھی جلد ہی اس کے تیز دماغ نے اس کے قلبی جذبات کو پیچھے دھکیل دیا واقعہ تھا جس نے رازیہ کو اپنا وعدہ بھول کر پھر خودکشی پر مائل کر دیا خودکشی یکہ یک وہ چونک پڑی لیکن یہ خودکشی کیسے ہو سکتی ہے اس نے ایک غائر نظر ادھر ادھر ڈالی حیرس ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھی نہیں یہ معاملہ اتنا آسان نہ تھا کہ خودکشی کہہ کر اس کو ٹال دیا جائے یہ ایک خوفناک راز معلوم ہوتا تھا رازیہ کی موت کے پیچھے ایک پر اسرار انسان جھانکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا